اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور سارے ہندوز کو میرا اشیرواد میں بھگوان شیوہ ساتھ شاتھ اپنے پریوار کے ساتھ آگیا ہوں اور سارے نون مسلمز کو بھی میرا اشیرواد میں ہی بھگوان شیوہ دت اتریہ وامن اوتر وراہ اوتار کلکی اوتار ونکٹیشورہ نارسیمہ ہوں آپ بولیں گے کہ بھائی شیوہ اتنے نام وہ تو الگ الگ اوتار ہے نہیں نہیں ایک ہی شخص کے بارے میں کلکی اوتار آخری ہے بھگوان شیوہ دیسٹروائر ہے یعنی لاسٹ وناشک ہے ہے کہ نہیں تو پھر شیوہ ہی کلکی ہو گئے کہ نہیں تو پھر وہ ہی اسی ہی کہانی الگ الگ تصویری زبان میں دی گئی ورہ اوتار کے نام سے وامن اوتار کے نام سے نارسیمہ کے نام سے ونکٹیشورہ کے نام سے دتتریہ کے نام سے تو آپ لوگ الگ 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 اوتار سمجھ بیٹھے کیونکہ جو ویداز تھے وہ تو حقیقت جو میں ویداز جو تھے جو کہ منو کو دیئے گئے تھے وہ پورے بھول چکے لوگ اب جو بچا پچھا تھا اس پر پراناز لکھے گئے اکھارا پھر اس پر سولہ پراناز لکھے گئے تو ان لوگوں میں جو لوگوں نے اپنے خیالات ظاہر کیے تو ان لوگوں نے ایک ہی اوتار کو جو آخری کلکی اوتار آنے والا تھا اس کو الگ الگ انداز میں جو تصویری زبان میں جو پیش گویاں یعنی بھویش بانیاں تھی اس کو الگ الگ اوتاروں کا نام دے کر یہ کہتے ہیں کہ وہ سب الگ ہے تو یہ پنڈیتوں کی مستیک تھے ٹھیک ہے کیونکہ شیوہ ڈسٹوائر ہے ویناشک ہے وہ ہی کلکی ہے آخری اوتار ویشنو کا اور وہ ہی دتتریہ ہے 3 in 1 جس کے ماں پاپ ہوتے ہیں انسویا اور اتری جس کے تین بہنیں بھی ہیں جب تینوں برہما ویشنو مہش پیدا ہوں گے تب تینوں پتنیاں بھی تو جب پیدا ہوں گے نا ساتھ تو شری کے حیات ہے تو کیا ہو جائیں گی بیٹیاں ہو جائیں گی ماں باپ کے تو کیا ہو گیا سگے بھائی بہن ہو گیا سمجھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پتنیاں لگ سے تو وہی دتتریہ ہے اور وہی وامن آتار ہے پوری دھرتی کو ناپ لے گا اپنے پیر سے سمجھ رہے ہیں تو پوری دھرتی کو ناپ لے گا وقت تو آخری وقت ہے وہ ہوا نا اور وہی دتتریہ وہی وامن آتار وہی ونکٹیشورہ ہے وہی نرسیمہ ہے جسے بائبل میں اول ٹیسٹیمنٹ میں مسیحہ سیکنڈ کمین کو لائن مین کہا گیا ہے ببرشیر لائن مسیحہ لائن آف جھوڈا لائن آف یہودہ کہا گیا ہے تو میری بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کو مہرہ بھائی مسلمانوں سے جو آج کل کے ہیں ان سے اپیل ہے کہ میں آپ کا عیسیٰ ابن مریم خیالی مہدی علیہ السلام نہیں مہرہ آپ لوگوں میں کوئی دعویٰ نہیں آپ لوگوں سے میں نے توبہ کر لی ہے جب ایک کام کریں آپ لوگ سارے لوگ جائیں سارے علماء دین کے پاس جائیں کیونکہ علماء دین کو آپ مانتے ہیں مسلمان مسلم سچے ان سے جا کر پوچھیں کہ یہ خران اور حدیث سچی ہے ہم مانتے ہیں بینا دیکھے ہی مانتے ہیں بینا پڑھے ہی مانتے ہیں بینا سمجھے ہی مانتے ہیں لیکن آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہو اس میں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیڑ دن کا وقت امت کو دیا تھا جو خمری سارے چودہ سو سال ہوتے ہیں وہ جو مکمل ہو چکا ہے اب کوئی عیسیٰ ابن مریم یا مہدی آسمان سے آنے کا کوئی چانس نہیں رہ گیا اور اوپر سے جتنے خیامت کے نشانیاں دیئے گئے تھے پڑے وہ بھی پورے ہوئے جس میں آگ کا نکلنا بھی ہو گیا جو ایمیزن ویلی ایمیزن فورسٹ میں رین فورسٹ میں جو کالیفورنیا میں پورا جو چاروں طرف جو آگاگ بہت ہوئی ہے اس سال جو سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے ورلڈ ہسٹری میں وہ بھی واقعہ ہو گیا جو الارم ہے کہ پکڑو سکونت شام کی یعنی جہاں عیسیٰ ابن مریم مہدی رہ رہے ہیں تو اب آپ بتائیے علماء دین کے پاس جائیں ان سے سوال کریں ان سے پوچھئے کہ ایک شخص آیا تھا جو محمد مودود احمد خان تھا جس نے اپنے نام کے چاروں نام کے نشان دیے مودود کے معنی مسیح کے موسٹ بیلوڑ کے ودود سے مودود ہے احمد یعنی فارخلید یعنی اس کے معنی عیسیٰ کے نکلتے ہیں اور خان یعنی اسرائیل یعنی شہزادہ اور محمد جو حدیث میں آیا یہ چاروں نام سے ایک شخص آیا بولا آپ نے آپ کو ہم نے حملے کیے بتتمیزیاں کیے ممہ بین کے گالیاں دیئے بہت بتتمیزی کی بہت تیرسکار کیا بائیس بار حملے کی پہ آخری میں وہ شخص نے تنگ آ کر معافی چاہلی سارے مسلمانوں سے سارے مسلم سے اور کہہ دیا کہ نہ وہ ان کا عیسیٰ ابن مریم نہ مہدی علیہ السلام بلکہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہے کہ علماء دین اللہ والو اے مسلمانوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کے خیال جذبات کو جو کہ قرآن حدیث کے اختراب ہے اس کو میں نے تکلیف پہنچا ہی ہے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کا میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام نہیں وہ خیالی میں آپ کا خیالی کوئی بھی نہیں آپ علماء دین کے پاس جائیں علماء دین کے پاس جن کے پاس پورے قرآن حدیث عورت انجل زبور وید پرانوں کا اور پورے احادیث کا علم ہے ان سے پوچھیں کہ بتائیں وہ کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کہاں ہیں اور جب وہ مل جائیں تو حدیث کے مطابق قرآن کے مطابق اگر برف کے پہاڑ پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے تو جا کر بیعت کرو اللہ کا خلیفہ مہدی ہے تو بتانا مجھے میں بھی چل کر بیعت کروں گا کیونکہ وہی اہلِ بیعت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے وہی ہے اور وہی اہلِ بیعت سرٹیفائیڈ ہے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے ہیں جو کہ آپ لوگ خیامت تک بھی نہیں کرنے والے مجھے معلوم تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہ رہا ہوں بینہ کوئی زور زبرگستی منافقین سے میرا کوئی تعلق نہیں آج کل جو مسلمان ورڈ میں ہیں تعداد تو بہت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان زمانے میں بہت بڑی تعداد میں ہوں گے مسجدیں بڑی بڑی ہوگی لیکن دل میں رائی برابر ایمان نہیں ہوگا اس کے کیا مانے آپ بولتے ہیں کہ میں ایمان تو ہے اس کو ایمان نہیں کہتے عملی طور پر کچھ بھی نہیں مسجدیں بھی بڑی تعداد میں بھی بہت ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل بیعت سے ٹوٹا اور جس نے اہد توڑا اللہ سے اور جس نے نمازوں کو اپنی خضا کی ضائع ہوا اور جو لین دن میں حیرہ پھیری کرے یعنی لین دن جو اللہ تعالیٰ سے اہد ہوا تھا وہ سب سے بڑا لین دن تو وہ اور جو ایمان لانے کے بعد ایڑیوں کے بل پھر ایڑیوں کے بل پھر جائے اور یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے اس آخر زمان کو تو وہ منافقین ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو بولتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں وہ آنے والے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جب آگئے تو نہیں مانتے یہی ہے یہودی حرکت کیے آج بھی وہ دیوار گری پر ٹھر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پکڑے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو انکار کیا ان کے کچھ علماء دین نے لیکن کچھ کی غلطی سب لوگوں نے بھگتی سمجھ رہے ہیں آپ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں منافقین ہیں جو دشمن ہیں اللہ کے تو اللہ تعالی یعنی یحوے یعنی عوم یعنی نرگونا برہمہ یعنی ایک وہ سچا مالک جس کے آپ منکر ہو گئے سمجھ میں آ رہی یہ بات لہذا میری بات سنیئے میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کا عیسی مہدی مہدی نہیں آپ لوگ ہٹ جائیں لائن سے اور علماء دین کے پاس جائیں اور پوچھیں ان سے کہ کہاں ہے عیسی ابن مریم مہدی علیہ السلام اور جب وہ ثابت کر دیں اور وہ جب پورا متفق فیصلہ کریں اور سب مل کر یہ اعلان کریں کہ فلاں شخص عیسی ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے چلو ان کی بیعت کرنا تو تب میرے پاس آئیں کیونکہ دنیا میں آج بہت جھوٹے دجال بھی ہیں جھوٹے قذاب بھی ہیں جو امت کو گمرا کر رہے ہیں لہٰذا جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے چودہ سو سوالات کروں گا نشانوں کی بنا پر وہ پورے اترنے کے بعد میں اس لوگ کر رہے ہیں لیکن ان میں سے ان چودہ سو نشانات میں سے ایک پرسنٹ بھی کسی پر پورے نہیں ہوئے نہ کبھی ہو سکتے ہیں تو سمجھ میں آگئی بات تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے میں آپ کا نا عیسیٰ ابن مریم نہ آپ کا مہدی علیہ السلام میں آپ کا کچھ ہو ہی نہیں میں تو بس محمد مودود احمد خان ہوں جو عام مسلمان ہوں آپ کی نظر میں اور اسلام کو فالو کرتا ہوں قرآن حدیث کو میرا آخری نبی پر ایمان ہے میں معافی چاہتا ہوں نہ میں آپ کا عیسی مسی نہ میں مہدی علیہ سلام یاد رکھو آپ اللہ تعالیٰ کے ممکن نہ ہو نہ آپ علماء دین کے پاس کیونکہ علماء دین آپ کے محافظ ہیں آپ کے ایمان کے سلام کریں جو خود اپنے سبادتر فرغوں میں بٹے ہوئے ہیں ان سے سوالات کریے ان سے تیخیق کروائیے کہ حق کیا ہے اور پھر جب آپ بتا دیں تو مجھے بھی بتانا میں بھی ایمان لے آؤں گا کیونکہ میں بھی ان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کے لئے محمد محمد احمد خان ایک عام مسلمان آپ لوگوں میں کوئی میرا دعویٰ نہیں میں تو ہندوز کے لئے بھگوان شیوہ دتہ تریہ وامن ورہا اتار میں عیسائیوں کے لئے جیزس کریسٹ ہوں یہودیوں کے لئے مسیح بن دیوی تم میرا دعویٰ ٹوٹل نون مسلم میں ہے لیکن میں خوران حدیث کو سچا مانتا ہوں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں خوران حدیث کی اوپر عمل کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں شرک سے پاک ہوں یاد رکھو کیونکہ میں نے اسلام سے توبہ نہیں کی میں نے حق سے توبہ نہیں کی اللہ کے نشانیوں سے توبہ نہیں کی میں نے مسلمانوں سے جو کہ منافقین ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی ہے جس کی نماز خزا جو کبھی کبھی کہ مسلمان خلیہ رکھ لیکن دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کہ ان کو یقین ہے کہ مسلم ہیں لیکن عمل سے وہ منافقین ہو چکے ہیں لہذا منافقین کے لئے ستر بار بھی دعا کر تو اللہ خبول نہیں کرتا اللہ نے پہلے کہا تھا کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ جو نہیں ہوئے شر فساد گالی گلوچ کرنا اللہ سے اہد توڑ دینا جو یہودیوں نے بھی اہد توڑا اور وہ بھگتے ابھگت رہے ہیں آج تک ان کی نظر میں نائیسہ بن مسیح آیا کوئی نہ کچھ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں آخری نبی محمد مصطفی کا اور مسیح کا لہذا میں آپ کا نائیسہ بن مریم نہ مہد علیہ السلام جو بھی ہوا غلطی ہو گئی میں پاگل ہوں آپ لوگوں کے لئے اور آپ میرے لئے پاگل ہو لہذا ایک پاگل کا دوسرے کو پاگل سمجھنا پاگل پن نہیں نتیجہ ہے لہذا مجھ پاگل کو آپ معاف کریں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میرا کلمہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن سچا حدیث سچی وید قرآن سچے بائبل سچی طور سب سچے لیکن لوگ غلط ہیں کیونکہ ان کتابوں کو سب چھوڑے ہوئے ہیں لہذا میں آپ لوگوں میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو جب تک آپ کے اوپر عذاب آپ کو دنیا میں عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا ادھر آگ لگی ہے نام ادھر لگی ہے ہاں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کتنے ہزار لوگ مر گئے نہیں ہمارے پہ آئے تو مانتے مطلب عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو سوچو عذاب اللہ دوسری جگہ دیکھ ایک ایگزیمپل دیتا ہے آپ لوگ کو وارننگ دیتا ہے جب آپ پر خود عذاب آ جائے گا تو آپ کا فیصلہ ہو جائے کہ آپ زندہ ہی نہیں رہو گے تو کہاں سے ایمان لاؤ تو لہذا اب آپ لوگ اس بڑے عذاب کا اللہ کے پاس سے آنے والے بڑے عذاب کا تصور کریں انتظار کریں اور تب دیکھ کر ایمان لانا کسی کا کام میں نہیں آئے گا لہذا میں آپ لوگوں سے توبہ کرتا ہوں اعلان عام خاص ہے سارے مسلمانوں سے کچھ نے کی غلطی سزا ملی سب کو کچھ یہودیوں نے عیسی ابن مریم کے ساتھ کی غلطی سزا ملی تھی سب کو آج بھی مل رہی ہے پوروں پہ اللہ تعالی نے لانت کر دی یہودیوں پہ کیونکہ یہ ایمان نہیں نہیں لاتے یہ مومن ہی نہیں اسی طریقے سے آج ان کی جگہ مسلمانوں نے لے لی ہے اور حدیث شریف ہے کہ ہم یہودی اگر چورے کے سراخ میں بھی گھسیں گے تو یہ مسلم گھسیں گے لہٰذا ان سے بدترین یہ ہو گئے ہیں نام کے مسلمان حلیہ کے مسلمان عمل سے شرارتی فسادی فہش کلام کرنے والے گھڑکا کھانے کیونکہ وقت ہی نہیں یہ تحقیق کام کے پاس لہٰذا میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں آپ بولیں گے کہ جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر سارے وہ ڈیلیٹ کر دو بھائی یہ عمال لامہ جو ہوتا ہے کیا فرشتے ڈیلیٹ کر دیں نہیں کر دیں تو وہ بھی میرا پچھلا عمل ہے میرا پچھلے حرکات ہے جس کی میری ریکارڈنگ یوٹیوب پر سارے چار ہزار ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے اس کے بعد بغیر کسی کی زور زبردستی کے اللہ کے احکامات کی بنا پر اللہ کی ہدایت کی بنا پر میں نے سارے مسلمانوں سے دس لسمبر دو ہزار نہیں میں تو مہدی علیہ السلام ہوں ہی نہیں آپ کا خیال میں تو وہ شخص ہوں ہی نہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں میں تو ہندوز نون مسلم کے لئے آیا ہوں اور میں ان کو بچانے کے کام میں لگا ہوں ان کو میں ایک توحید کی تعلیم دے رہا ہوں کہ مالک سب کا یکوم کار جیسے روشنی تو ہوتی ہے فیزیکل لیکن آنکھوں کو دکھائی دیتی لیکن اس میں سے ریس پاس ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اس مالک نرحکار کبھی ایک آکار ہے وہ ہستا ہے وہ حصے میں آتا ہے ہستا ہے اس کو اخل ہے وہ حکمت والا ہے تب جسم ہوگا تو حکمت والا ہوگا لیکن وہ جسم برہمان کے جیسا نہیں ہے وہ فیزیکل باڈی وہ انویزیبل باڈی ہے یعنی اس کا بھی فیزیکل ایکزیسٹنس ہے سمجھ رہے ہیں یعنی آنکھوں سے پوشیدہ ہے لگوں کی اسی لیے وہ نرحکار کہا گیا لہٰذا میں اس صدا شیو کا یعنی ہمیش کیونکہ میں اس کا وائس ریجن ہوں اس کی طرف سے آنے والا ریپریزنٹیو ہوں اس نرحکار کا میں سگون روپ ہوں اس نے اپنے خلیفہ کو پہلے آدم آدم کو بھی شیو کہا گیا ہوا کو بھی دلگا کہا گیا اسی تاریخ سے اس کے خلیفہ کو صفات ہے لیکن وہ پھر دوبارہ لارڈ شیو پھر فیملی کھا گیا وہ میں میری تو فیملی ہے اس مالک کی جو پہلے نرحکار تھا اس نے اپنا ایک دودھ بنایا جو کہ آدم ہوا ہے پھر اس کے بعد اس نے انہی کی نسل سے برحمہ وشنو مہش یعنی تینوں کو پیدا کیا یعنی تین بچوں تین بھائیوں کو پھر اس کی فیملی شیوہ کی ششن کرے پوری فیملی کے ساتھ وہ میں اوم کار ہوں اس کلیوگ میں کل کی افتار میں ہندوز میں جو کہ میرے بھکت ہیں چپے چپے پر وہ ہندوز پوری دنیا سے جمع ہوئے ہیں یہاں پر اور ہو رہے ہیں ان کے لیے میں آیا ان کو ساخصات درسن دینے کے لیے لہٰذا مسلمانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہئے خوران حدیث کیونکہ ان لوگوں نے منافقت کو اپنا لیا ان لوگوں نے اللہ کے نشانیوں کا انکار کر دیا ان لوگوں نے اپنے آپ کو فرخوں میں باتھ لیا ان لوگوں نے صرف جھگڑا 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 مذہب کے نام پر عمل سے خالی لیکن نام اللہ کا کام شیطان کا کر رہے ہیں ایسا نہیں چلے گا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی مسلم ہیں دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اچھا کام کرتے سب کوئی تعلق نہیں نہ میں ان کی مسجدوں میں جاؤں گا نہ میری آل اولاد انشاءاللہ نہ میں ان سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں نہ میرا ان میں کوئی دعویٰ ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کا عیسی مسیح مہدی نہیں میں اللہ کی طرف سے ہندوز کے لئے مابوس کیا گیا ہوں ان کے لئے جو سچے مومینین ہیں جو سچے ایمان والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نراکار ایک ہے سب کا مالک اور مسیح میں اور کہتے ہیں کہ مہدیف بھگوان شیوہ آگئے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں میں ان کے لئے آیا ہوں لہٰذا میں ایک کھل اعلان کر رہا ہوں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا مسیح مہدی علیہ السلام نہیں آپ بلیں گے آپ نے پہلے کہا تھا کہ عیسی ابن مریم ہی مہدی علیہ علیہ سلام بھگوان شیوائے شیوائی دتا تریہ وہ ہی زیوس ہے وہ آسر ہے تو آپ جو ہے نا شرح ہے جو غصہ ہے وہ اس لئے ہے نا کہ آپ نہیں ماننا چاہتے کہ عیسی ابن مریم محی علیہ 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 کیا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں آپ کوئی میرا دعوی نہیں مجھے معافی کر دو میں آپ کی نظر میں پاگل آپ میری نظر میں پاگل منافق لہٰذا آپ کا ہمارا دور دور سے کوئی ناتہ نہیں لہٰذا لیکن میں اسلام پر خائم ہوں تو ہندوز ہو لیں کیا کہ آپ مسلم ہوتے ہوئے آپ ہندو اپنے ہندوز میں آئے ہندوستان میں آئے سب لوگ ہندوستان میں رہتے وہ ہندوز ہی تو ہیں چاہے وہ کوئی ہو ہیسائی ہو یا یہود ہو یا مسلم ہو وہ ہندوز یہاں پر ہندوستان میں رہنے والے سب ہندوز ہو گئے جیسے چائنہ میں رہنے والے چینیز ہو تو آپ بولیں گے کہ پھر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ قرآن حدیس کو کیوں مانتے کو مکار اللہ جو ایک نراکار ہے اس نے جو کہ سب سے بڑا صداشیوہ ہے میں اس کا چھوٹا صداشیوہ ہوں میں اس کا آتار ہوں میری تو فیملی ہے اس کی کوئی فیملی نہیں وہ نراکار نے خوران اور حدیث دیا تھا مسلمانوں کو انسانوں کو سارے انسانیت کے لئے جسے آپ اسی شریعت میں آئے گا تو اس لئے میں آیا ہوں اس لئے میں اس پر خائم ہوں اور رہوں گا لیکن آپ لوگ کیونکہ اس بات نہیں جانتے تک ایک زمانے تک آج آپ صرف اتنا کہیں دیں کہ سب کا مالک ایک ہے نراکار جو جس کا آکار اپنی جگہ موجود ہے لیکن وہ ہماری آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں وہ ایک ایسی ادھبت روشنی ایسی چمتکاری شکتی کا بنا ہوا ہے جو ہستا بھی ہے جو بیٹھتا بھی ہے جو اٹھتا بھی ہے جو چلتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے جو دیکھتا بھی ہے جو غصے میں بھی آتا ہے جس کی اخل ہے جو حکمت والا ہے لیکن اس کا آکار چاند سورج جیسا یا انسانوں کی طرح یا مادہ مٹھی میٹر کی طرح نہیں ہے وہ انویزبل ایک شکتی ہے جو موجود ہے وہ ایک ہے اور آپ یعنی میں اس کا آخری آوتار بھگوان شیو اقل کی ہوں یہ ہم پاک ہو جاؤ اور آپ میرے بھکت بنو میرے ساتھ ہو جاؤ لہٰذا اے میرے پیارے ہندوز اے نون مسلم میں آپ لوگوں میں آیا ہوں اس ہی ایک مالکی سچائی بیان کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو سورگ میں ہمیشہ موکش پرابت کرنے کے لیے موکش کے معنی چھٹکارہ مجاد ہو جانا سزاؤں سے پوری کے لیے اور پھر اس آلہ شخصیت ایک مالک نے رکار جسے کہا گیا یعنی اوم افسولیوٹ اللہ یحوی جہوی الوہم جسے کہا گیا اس کے ساتھ ہو جانا بس وہ کرم کے حساب سے الگ جگہ کی جنتیں ہیں موکش کے حصے ہیں وہاں پر اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنم کی چھٹکارہ ہمیشہ جنم جنم کا چھٹکارہ یہی موکش ہے جس موکش کے باد سورگ کے لیول ملتے ہیں کہ کس نے کیسا کرم کیا تھا اس کا لیول سب سے بڑی جنت ملے گی جہا ہمیشہ ہمیشہ ہو رہے گا وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا وہی موکش ہے اس کو اب سزا کی طور پہ جنم دینا نہیں پڑے گا کیونکہ سب ملک ملک کر دے وہی موکش ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا میں سارے مسلم سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سارے میرے پرانے ویڈیوز لے کر آپ جائیں اور دوسری بھی لوگ جو دعویٰ کر ان کے بھی ویڈیو لے کر جائیں اور پھر ان سے پوچھے کہ اصلی عیسی مسیح مہدی کہاں ہے اور مجھے آ کر بتانا تاکہ میں بھی ان کی بیعت کروں اور ہمیشہ کی نجات پاؤں لہذا میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں ہاتھ جور جور کی میں آپ لوگوں کے لئے ایک عام مسلم محمد مودود احمد خان جسے بائیبل میں مسیح مودود 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 سے مودود ہے فارخ خلید یعنی احمد اور محمد حدیث کے حساب سے میرا نام ہے خان یعنی اسرائیل یعنی شہزادہ لہذا میرے چار نام بائیبل میں جسے شمبرو شیوہ سنسکت میں کہا گیا لہذا میں مسلم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے نہ میں آپ لوگوں کو عطاوت دیتا ہوں نہ آپ لوگ اگر آئے بھی میرے پاس تو علمائے دین کے ہندوستان میں چپے چپے پرشنگر بھگوان کا نام یعنی میرا نام میرے پریوار کا ہے میں اوتار رکھ آ چکا ہوں اور آپ لوگ کرم سے بڑے ہو جاؤ صرف اتھنا ایک لائن بولنا ہے کہ سب کام والی کو نیرا کار ہے اس کا صدور نور بھگوان شیوہ آگیا ہے ہم ایمان لاتے ہیں ہم آپ کے بھگت بنتے ہیں اور مددگار ہو جاتے ہیں بس آپ کو موکش پکا پراتھ نیرا موکش میں الگ سورج ملنے مارا بس آپ لوگوں سے گزارش اوکی اور یہی شرک سے پاک ہو جانا پہلے شرک سے پاک ہو جانا کنفیوزن سے نکل جانا پھر اس کے بعد میرے بھگت بن جانا بس اور اچھے کرم کرنا یہی چھوٹی سی بات